اسلام علیکم ناظرین کافی سود مند معلومات جو ہیں وہ ڈاکٹر اشرف قاضی نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی اور اس کے بعد کافی لوگوں کے فیڈبیک پی آیا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت آسان طریقے بتائے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا طریقے کار بتایا جس سے ہم اپنی شوگر کو کنٹرول بھی رکھ سکتے ہیں اور انسولین جیسے جو ایک سمجھے کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور تکلیف دے ہوتا ہے اس سے بچ سکت ہیں تو آج بھی ڈاکٹر اشرف قاضی صاحب ایسیل میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ان سے ہم بات کریں گے ہیڈک کے حوالے سے کہ سردرد سردرد مختلف قسم کا ہوتا ہے کون کون سی قسم ہیں کبھی آدھے سر کا درد ہوتا ہے کبھی پورے سر کا درد ہوتا ہے کبھی گرمی سے ہوتا ہے کبھی کسی بیماری سے ہوتا ہے تو یہ تمام تر معلومات آج ہم ڈاکٹر صاحب سے حاصل کرتے ہیں آہ اشرف قاضی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم اسلام بلال بھائی پھر ایک دفعہ آپ کے چینل کو اور آپ کو میں اپیشیٹ کرتا ہوں کہ آپ صحیح سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کو جاگر کر رہے ہیں لوگوں کی پلاہ کے لیے یہ دین اور دنیا دونوں میں آپ کے لیے انشاءاللہ رحمت کا باعد ہونی گی آپ کی نوازش آپ ہمارے ساتھ ہیں بس ایک کار خیر میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم شیئر کر رہے ہیں تو آج جوکس اپ ہم پرگرام میں جو بات کرنے جا رہ رہے ہیں ہیڈک کے حوالے سے سردرد ایک بہت عام بیماری ہے اور اس کو بہت سا لوگ لائٹلی بھی لیتے ہیں تو پہلے تو یہ ڈیفائن کیجئے کہ سردرد کے ریزنز کیا ہیں کون کون سے قسم کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے ہیڈک ہیڈک جو ہے سردرد جو ہے وہ ایک کومن بیماری بن گئی ہے کہ جس شخص کو دیکھیں چاہے وہ خواتین ہو یا میل ہو یا فی میل ہو یا بچے ہو وہ تمام لوگ جب آتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہے سردرد جو ہے وہ اتنی کومن ہو گئی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بکنے والی سب سے زیادہ پیل کلر وہ سردرد کی ہے چاہے وہ ہمیپیتک کی میڈیسن بکری ہو ہمیپیتک بکری ہو یا حکمت کی کوئی میڈیسن بکری ہو سردرد اصل میں ہم دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک پرائیمری اور ایک سیکنڈری پرائیمری سردرد جو ہے وہ بہت معمولی سا سر کا درد ہوتا ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ خود ہی سیلپ میڈکیشن کر لیتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی دوارہ نہیں کرتا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سر کا درد جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ روک صاحب مجھے اکثر سر میں درد رہتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے بلیڈ پیشنٹ اپنا چیک کیا تو وہ کہتا ہے نہیں ہمیں تو بلیڈ پیشنٹ ہے ہی نہیں جب ہم اس کو بلیڈ پیشنٹ چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یا تو اس کا بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے یا پھر بلکل لو جا رہا ہے یہ بھی سردد بننے کی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب پرائیمری پرائیمری کی سردد کی وجہ جو ہے وہ اسٹریس کا بڑھ جانا بےوقت کا سونا یا اپنے اوپر بہت زیادہ کام کا لوڈ لینا یہ پرائیمری سردد کا ایشوز ہوتے ہیں جس کی ویسے آپ کو بہت زیادہ بڑن پڑ جاتے ہیں سر کے اوپر یا آپ اپنے کھانے کو اپنی جو روٹین سے ہٹ کے لیتے ہیں تو اس سے گیس کا پیٹ کے اندر بڑھنا اور وہ سر کے اوپر چڑھنا اس سے بھی سر کا درد ہوتا ہے تو اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو کیر نہیں کرتا اور وہ کوئی بھی پیل کلر لے کے اور اس سے جو ہے اور ہی اس کو پائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہی چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جو بعد میں مشکل بھی اچھا ڈاکٹر سر بھی بتائی گیا سردرد کی آپ نے بتائی گیا بہت ساری وجوہات ہیں پریمری وجہ بھی بتائی گیا آپ نے دیگر بھی بتائی گیا اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ عموماً گرمی کے دنوں میں یا پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کو ویسے بھی نارمالی بھی دیکھا ہے کہ سردرد میں یہ کٹیگری آتی ہے مایگرین کی مایگرین کی بہت ساتھ شکایت ہوتی ہے آدھے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے آنکھ چھوٹی ہونے لگ جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں سر میں ابھی تو ڈیٹیل میں جا رہا تھا یہ تو پریمری ہوئی سیکنڈری میں جو ہے مایگرین آتا ہے سیکنڈری جو ایشو ہے سر کے درد کا وہ ایمپورٹنڈ ہے وہ اس طرح کہ آپ کو کوئی چوٹ لگی ہو پرانی وہ چوٹ جو ہے آپ نے اس کو کیر نہیں کیا اور وہ پراؤڈ بن گیا بلڈ کیپلیریز کے اندر کہیں پہ جا کے وہ جم گیا اس کی وجہ سے سرکولیشن جو بلڈ کی متاثر ہوتی ہے سر کے حصے میں اس سے بھی سر کا درد ہوتا ہے یہ کرونک ہے نمبر دو سب سے زیادہ جو سر کا درد دیکھا جاتا ہے جو شکایت آتی ہے وہ خواتین کے اندر آتی ہے کیونکہ خواتین اپنے تھائرائٹ کو چیک نہیں کراتی ہائپو تھائرائٹ کی وجہ سے بہت زیادہ سر کی درد کی شکایت آتی ہے نمبر تین جو مائگرین ہے مائگرین اصل میں آپ کے دماغ کے اندر نزلے کا جو پانی ہے وہ پلوٹ ہونا اور وہ خاص وقت پہ جب جیسے آپ موسم چینج ہو رہا ہے آپ سر سے گرم کی طب جا رہے ہیں یا گرم سے سر کی طب آ رہے ہیں تو اس وقت مائگرین کی زیادہ شکایت ہوتی ہے اور اس میں آدھے سر کا درد ہوتا ہے جو ایک اور بڑی وجہ ہے جو ہمارے ہم بہت زیادہ عام ہے جس کا ہم لوگ بالکل خیال نہیں کرتے وہ ہے سائنوسائٹس سائنوسائٹس کی وجہ سے سر کا درد جو بنتا ہے کہ نات کے نتوں کے اندر پولپس کا بننا رتوبت کا نات کے اندر مسلسل رہنا کلے کے اندر کیرا گرنا اس نزلے کا گرنا اور آپ کی سائنوس کی جو وین ہے وہ بلوک ہونا رات کو سانس کر اکنا یہ بھی بہت زیادہ سر کے درد کا باعث ہوتی ہے اور اس کی بہت اچھی پہلے میں تطبیر بتا دیتا ہوں کہ جو آپ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں پھر میں میڈیسن بھی بتاتا ہوں کیونکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میڈیسن سے بچے جو پرائمری کے پیشنٹ ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کو روٹین میں اپنی واک لینی چاہیے اور اپنی آکسیجن کو لیول میں رکھنا چاہیے یعنی کہ صبح فجر کے نماز کے بعد وہ واک کریں اور تازی ہوا انہیل کریں نمبر دو فریش ایر ضروری ہے کیلشم والی چیزیں کیلشم والی چیزیں اور وائٹمین کی چیزیں بلکل استعمال کرنی چاہیے اپنی ہر ویڈ کے اندر بلیڈ پیشن کو میجر کرنا چاہیے بلیڈ پیشن چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ نارمل رہے اوپر نہ جائے نیچے نہ جائے اس کے علاوہ ان کو نہانے کے بعد اکثر لوگ یہ کرتے ہیں میں آپ کی توسط سے یہ بات تمام لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھیں رات کا نہانا خون سے نہانا صبح کا نہانا دوسر سے نہانا اچھا یعنی کہ اتنی بڑی بات حکیم لقمان نے کہی تو ضرور اس کے اندر کوئی ہمارے لیے حکمت بات ہے کہ لوگ اکثر شام کو چار بجے کے بعد یہ اصول ہے جب ڈھل رہا ہوں تو نہ آتے جس سے سر کا در ضرور ہوتا ہے تو آپ بالکل صبح مورننگ میں نہ آئیں آپ شام میں تک نہیں نہ آئیں واک لیں اچھی غزہ لیں اپنی ایکسرسائزز کریں وردش میں آئیں انشاءاللہ آپ کو سر کا در ضرور نہیں ہوگا پرائمری سیکنڈری جو ایشو ہے اس میں ضرور دوائیوں کی ضرورت پڑے گی وہ اس لیے دوائیوں کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کو ایک چھوٹ لگی اور وہ بلڈ کلوٹ ہو گیا اس کلوٹ ہوئے بلڈ واپس اپنی جگہ پہ لانا اس کو ٹوڑنا اس کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہوگی جس پہ ہمیپیتک کی بہت اچھی دوائیاں ہیں سب سے پہلے تو ایسے مریض کو اپنا ایم آر آئی کرانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی وہ جو پڑ ہے وہ کس نویت کی پھر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور پھر اس کو میڈیسن جو ہے سیلیکٹ کرنا چاہیے اس میں امیپیتک کی سب سے بہترین میڈیسن میں بتاتا جاؤں اس طرح کے مرس کے لیے اس میں مریض کو چاہیے وہ آرنیکا 30 میں آرنیکا 30 اور میگنیشیم پاس 30 میں آلٹرنیٹ کر کے لے اس سے انشاءاللہ اس کے سر کا درد بھی اور وہ کلوڈ بھی ختم ہو جائے میں اسی بات بتا رہا ہوں جس کو کلوڈ نمبر دو ہائپو تھائرائیڈ ہائپو تھائرائیڈ کی جو مریضہ یا مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برائیونیا 30 میں آئیوڈینیم 30 میں اور میگنیشیم پاس 30 میں آلٹرنیٹ کر کے لے صبح جو پھیر رات انشاءاللہ اس سے ان کو بہت پائدہ ہوگا ان کے جو تھائرائیڈ میں بھی کمی آ جائے گی اور درد بھی صحیح رہے گا اس کے لئے ہوا سائنوسائٹس کی جو پیشنٹ ہے سائنوسائٹس کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ برائیونیا 30 نیٹرم سل 30 اور سائلیشیا 30 میں اس کا استعمال کریں اور کمپاؤنڈ میڈیسن میں ان کو چاہیے نیٹرم سل سکس ایکس میں وہ اپنے تین ٹائم کی روٹین بنا لیں کھانے ناشتے سے پہلے یوز کریں انشاءاللہ ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اس میں مجھے اب یہ بتائی گا آپ نے دفاعیوں کے بارے ہم بتایا کہ صبح دوپر شام آلٹرنیٹ یوز کرنی ہے کتنے عرصے تک یوز کرنی پڑتی ہیں اسپیشلی یو سیکنڈری پیشنٹس آپ نے بتائے جو مین مائگرین کے پیشنٹس ہیں یا دوسرے جن کو ہائپو تھرپی آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کتنے عرصے تک اس میڈیسن کو یوز کرنی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو لائف ٹائم یوز کرنی پڑیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ تین مہینے اگر مستخل مزاجی سے دوائیوں کا استعمال کریں تو اس مرسل کی بلکل جان چھوڑ جائے گی لیکن جو تھائرائٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑا تا ٹائم لگتا ہے ان کو چھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ وہ اگر تھائریکسن کے اوپر ہیں تو ان کو تو پہلے اپنی تھائریکسن کو چھوڑنا ہوگا آہستہ ایسے کر کے نیچے لانا ہوگا تاکہ آئیوڈینم ان کی بیٹرین کام کرے کیونکہ جو تھائرائٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اگر تھائریکسن دھی جاتی ہے تو پھر وہ طویل عرصے تک چلتی وہ چھوڑتی نہیں تو یہ دوائی اس تھائریکسن کو بھی چھوڑا دیگی اور وہ کیور ہو جائے اچھا ڈاکس صاحب یہ تو آپ نے میڈیسن بتائی کسی کو یہ بیماری ہے تو وہ یہ میڈیسن یوز کرے لیکن جیسے سردرت کے لیے نوملی ہمیں ہم دیکھتے ہیں مختلف سپرین وغیرہ یا پینڈول وغیرہ میڈیسن ہیں جو نورملی یوز کی جاتی ہیں پین کلر کے طور پر کیا ہمیں پیتھک میں بھی ایسی کوئی میڈیسن موجود ہے کہ جب سردرت ہو تو فوری طور پر وہ میڈیسن یوز کی جائے تاکہ جو وقت ریلیف ہے وہ مل سکے جی بالکل شوابے کمپنی کی شوابے جرمنی کی مینگنیشیم پاوس سکس ایکس میں آتی ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اور کبھی ایسا سر میں کوئی درد ہو یا باڈی کے کسی حصے میں بھی پین ہو تو آپ یہ چارچر اس کے پیلز چارچر ٹیبلٹس نیم گرم پانی سے ہر دو گھنٹے کے بعد دیں انشاءاللہ آپ کو بلکل اوری ویسے ہی آرام ملے گا جیسے دوسری پین کلرز ہیں اچھا یہ تو بہت زبردست چیز ہے اپنے بتائیے اچھا اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ سردرد جو ہے ایک عام سی بیماری بن گئی اور ہم اس کو بہت لائٹل لیتے ہیں اور نارملی اسپرین ہم یوز کرتے ہیں وہ اسپرین کی فارم میں بھی آتی ہے مختلف اور ناموں سے بھی آتی ہے اسپرین جو فارمولا ہم یوز کرتے ہیں وہ کس حد تک نقصان دے کہا جاتا ہے کہ خون پتلا کرتا ہے بلیڈ پیشن کے مریضوں کے لیے کافی زیادہ وہ خطرناک ہوتا ہے دیکھیں اس کے ہر اس میڈیسن ہر اس میڈیسن کا جو میڈیسن پوری کام کرے آپ کو پوری آپ کو ریلیو دے دے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہو تو سکرین ہو یا سکرین ہو یا ایسکارڈ ہو یا اور کوئی پیل کلر ہو اس سے بہتر ہے ضرور آپ کبھی بہت زیادہ ایمرجنسی تو اس کو ضرور یوز کریں کیونکہ ذائیتے بات ہے آپ اس وقت کوئی دوسرا آپ کے پاس آفشن نہیں ہوتا لیکن اگر آپ روزانہ کی روٹین میں ادرک کا کہوا ادرک کا کہوا اگر روزانہ کی روٹین میں ایک ٹائم آپ استعمال کریں کہ ادرک کو بارک بارک آپ کا دکش کر لیں اور چار گلاس چار کپ پانی کا اس میں آپ تھوڑی سی ادرک ڈال کے اور اس کا کہوا بنائیں اور جب وہ تین کپ یا دو کپ کے قریب رہ جائے تو اس کو آپ چھان کے استعمال کریں تو اس سے آپ یقین کریں جیسا وہ سپرین کام کرتی ہے بلڈ کو تھنر کرنے کے لیے ویسے یہ بھی کام کرتی ہے یہ آپ کے بی پی کو بھی نارمل کرے گی آپ کے سردرد کو بھی بہترین کر دے گی اور آپ کی جو نیزل کی جو کیوٹی ہے اس میں اگر جو بھی پرابلم آ رہی ہے اس کو بھی سالت کریں ٹھیک ہے اچھا ڈال صاحب یہ جو موسم ہے جو ابھی چینجنگ والی سیچویشن ہوتی ہے کہ موسم گرمی سے سردی کی طرف جا رہا ہے یا سردی سے گرمی کی طرف جاتا ہے تو اس دوران آپ نے بھی جیسے کہ ابھی ہمیں بتایا کہ بہت ساری جو ہے یہ سردرد کی بیماریاں بہت عام ہونے لگتی ہے بی پی آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس دوران کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنا آئی جائیں کیونکہ بہت سا لوگ ایسے ہیں کہ سب آفیسس میں نہیں بیٹھتے آؤڈور کام کرتے ہیں دھوپ میں گرمی میں سخت پریشانی میں نکلنا پڑتا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں کیونکہ کام تو ان کو دھوپ میں بھی کرنا ہے پریشان ہونا ہے پریشانی کو سپیز کرنا ہے تو کیا چیز وہ کریں اپنے ساتھ کوئی کیا کوئی گیلہ کپڑا رکھیں یا کوئی اور چیز رکھیں پانی زیادہ پیئیں کیا چیز ہو سکتی ہے سرانکے دیکھیں سب سے پہلے تو پانی پانی کا انٹیک بہت زیادہ کریں اور پانی کا لیول جو ہے اپنے جسم میں کم نہ ہونے دیں نمبر دو کہ ان کو اپنے سر پہ گیلہ کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ہے وضو اگر پانچو وقت احتمام کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو بلکل ان کو دیکھیں ہم لوگ بہت سائی چیزیں جو اسلام سے اٹھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا اچھا مذہب اتنا اچھا دین لیا اس میں اللہ نے جو یہ پانچو وقت وضو کا ہمیں حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ کے کان ناک حلق آپ کا مسہ کرنے سے پیچھے کی جو آپ کی رگیں ان سب کو پانی مل جاتا ہے اور وہ بلکل ویسے کام کرنے لگتی ہیں جیسے ایک نیا ہنجن بنتا ہے تو پانچو وقت اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی گھیلہ کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہم یہاں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہم وضو جو ہے ہمارے لئے ایک بہترین اللہ تعالی کا تحفہ ہے اچھا پرگرام کے ہنڈ کی طرف جائیں گے اور صاحب آپ سے یہ جانوں گا کہ آپ نے جو میڈیسنز بتائی ہیں پچھلے پرگرام میں بھی بتا رہے تھے اور ان پرگرامز میں آج کے پرگرام میں بھی بتائی ہیں تو یہ ڈائیپیٹک پیشنٹ یا کوئی دوسری بیماری والے پیشنٹ اس کو ایسیلی یوز کر سکتے ہیں یا ان کو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں لی آپ ڈائیپیٹک دیکھیں ہمیں پیسی کی جو میڈیسنز میں نے بتائی ہے اس میں ڈائیپیٹک پیشنٹ بھی یہ میڈیسن لے سکتا اور خاص کر کے آخری میں ایک میڈیسن آپ کو میں ایسی بتاتے جا رہا ہوں جو اس موسم کے لیے آپ کی گھر میں ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹ تھرٹی میں اپنے گھر میں رکھیں ایکو نائٹ تھرٹی اس موسم کے لیے کہ چھیکے آنا نزلے کا ہونا گلے کا خراب ہونا آپ کو یقین کرے بہت زیادہ کیور کرے گی آپ اس کو دو دو کترے زبان کے اوپر یا پانی کے اندر ڈال کے آپ استعمال کر لیں آپ کو بہترین اس طرح ریزلٹ ملے گا جیسے آپ دوسری کیابلٹس وغیرہ اپنے نظرے کے لیے یا خاصی کے لیے یہ بہترین کام کریں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفنٹ بھی نہیں ہوتا ہمیپیٹک میڈیسن کا آپ کو کام کریں گے اچھا آچھا لاسٹ میں آپ سے اسی کے ساتھ پرگرام بھی انڈ کی طرف لے کے جاؤں گا لاسٹ آپ سے یہ جانوں گا یہ سردرد کی بیماری کو جو لوگ لائٹ لیتے ہیں کیا مائنر سا درد ہے کوئی بھی میڈیسن لے لیا آرام کر لیا تھوڑی دیر یا کچھ ایسا کہ وقت کے ساتھ آرام آ جائے گا ان فیوچر جب ان کا درد وہ مستقل اس طرح سے چلتا رہتا اور اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں کس حد تک خطرناک ہو سکتا دیکھیں کبھی بھی کسی بیماری کو چھوٹا نہیں لینا چاہیے وہ چاہے ایک چھوٹا سا آپ کے جسم کے اندر کوئی گانا نکل رہا ہو یا کوئی پین ہو رہا ہو اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے کیونکہ یہی چیز بعد میں کوئی بڑی چیز بن جاتا اب لوگ جو ہے وہ سر کے درد کو ایمیس بھی دیتے ہیں پین کلر کھا رہے ہوتے تو پھر یہ سٹوک ہو جاتا ہے آپ کا دماغ جو ہے کسی وقت پالیس کے زمرے میں جا سکتا آپ کو پالے جا سکتا ہے اور سٹوک بن سکتا ہے تو اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کرنا چاہیے اور اس کو اس کے اندر جو احتیاط میں نے بتائی وہ ساری احتیاط بھی کریں اور میڈیسن فوری جو ریگولر میڈیسن لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی پین کلر لیا اور اس سے جو ہے آپ کا رام آ گیا یہ بالکل زیادتی کریں اپنے ساتھ ایسا نہیں کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف کازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیوپیتک سپیشلسٹ ہیں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے بھی اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی ہمیوپیتک سیلیٹڈ میڈیسنز اور ان کے نام کے ساتھ بقاعدہ کتنی مقدار یوز کرنی ہے اس پرگرام کے ذریعے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور دیفنیٹلی آپ لوگ اس پرگرام کو دیکھتے ہیں آپ اپنی بیماریوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے ای میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس جو ہے وہ میں نیچے اس میں جو ہمارے پٹی چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ای میل ایڈریس بھی موجود ہوگا نمبر بھی ووٹس ایپ نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ساتھ ہی ساتھ جو پرگرام کے بھی میں کارڈ چلتا ہے اس کارڈ کے اوپر دیکھیں دوکٹر صاحب کے نمبرز اور ان کے ایڈریس وغیرہ موجود ہیں دوسرے جو شہریں کراچی کے علاوہ وہ لوگ جو ہیں خون پر عابطہ کر سکتے ہیں دوکٹر صاحب سے اور جو لوگ کراچی میں موجود ہیں ان کے کلینک وزٹ بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی اور بہت سمجھ لیں کہ مہاں سے جا کے آپ کو فائدہ بھی ہوگا طریقہ کار بہت ایزی ہے ہمیوپیتک علاج کا وہ دوکٹر صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں مختلف بیماری ہیں کوئی ایسی بیماری جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا کے ای میل کیجئے ہمیں ویٹسیپ کیجئے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے آج کے پرگرام میں ہم نے ہیڈک کی بات کی اور ساتھ ساتھ ڈاکس اپلی بڑا کلیر کیا کہ سردرد کی بیماری کو لائٹ نہ لیا جائے بہت ضروری ہے کہ زندگی میں ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ نیند کا اپنی خاص خیال رکھا جائے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور خیر اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے گا نیکس پرگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ایسے موضوع ساتھ حاضر ہوں گے جو آج کے دنوں میں بہت زیادہ عام بیماری ہے تاکہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ لاکھوں آزار روپے خرچ کر دیتے ہیں مختلف ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں مختلف ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے آپ بچ سکیں گھر پر رہتے ہوئے آسانی سے آپ اپنی بیماری کا علاج کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ